آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی وہ کہاں سکھی اور کیا کی ہونا چاہیے وہ بھی کلیر کیا پھر میں ایڈوگٹ ہائی کورٹ بن گیا تو پھر ہم فیل کیا سرگودہ یونیورسٹی سے اور اب میں پی ایش ڈی کر رہا ہوں یو ایل سے اس ٹیم ویسے میں لیجیبل ہوں سپریم کورٹ کے لیسنس کے لیے مجھے تو آپ نے سپیچ لیس کر دی ہے آپ کی اور ابتسام علیہ زہیر صاحب کی شکل و شباحت قد و کاٹ کافی ملتا جلتا ہے اور اکثر لوگ کبھی ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں آپ کی تصویر کے ساتھ ان کا نام اور ان کی تصویر کے ساتھ آپ کا نام ہوتا ہے ریل لائف میں بھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو کسی نے ابتسام علیہ زہیر سمجھ کے آپ سے بات چیت کی ہو سمجھتے ہیں ایک ہی بھائی ہے کبھی وہ مجھے لوگ کہتے ہیں کبھی آپ موٹے لگتے ہیں کبھی آپ پتلے لگتے ہیں تو پھر میں نے بتایا بھائی میرا نام یہ ہے ان کا نام یہ ہے اچھا آپ کی عمر کتنی ہے اس وقت میری عمر ہوگی ہے فورٹی تھری اچھا تو مجھے آپ کی دھاڑی میں اور آپ کے بالوں میں کوئی سفید بال نظر نہیں آرہا ہے کیا راز ہے یہ کلر کا کمال ہے کاروبار بھی کرتے ہیں یا عام طور پر لوگوں کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ ایک عالم دین ہے تو وہ بس مسجد کے چندے سے ہی پلتا ہے معذرت کے ساتھ لوگوں کا عام تاثر یہ ہی ہے یہ آپ نے بڑا بیلیڈ کوئیشن کی ہے عموماً جو اہلِ حدیث حضرات ہیں وہ ان کے متعلق عام تاثر عوام میں یہ پایا جاتا ہے کہ ان کا زیادہ فوکس اختلافی مسائل میں ہوتا ہے ان میں زیادہ تر یہی مسائل بیان کی جاتے ہیں کہ انچی آمین، نیچی آمین، فاتح خلف الامام اور یہ سب کچھ ہوتا ہے اہلِ حدیث ہونے کے باوجود آپ کا رجحان اس طرف کیوں نہیں گیا میں نے آپ کے شاید کوئی خطبے اس طرح کے نہیں سنے جو اس طرح کے زیادہ موضوعات کو لے کے لوگوں کو اس طرف انگیج کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آپ نے اب اختلافی مسائل کہہ دیئے آمین، عرفہ دین، طلاق لگا لیں فاتح خلف الامام یہ آپ نے بتا دیئے لیکن آپ نے کبھی غور کیا تو اس پہ آپ کو ریسپونس کیسا رہا لوگوں کا جب آپ شروع سے اتحاد امت کے دائی ہیں ابھی بھی آپ کے خطبات جمعہ ہوں یا جو بھی چیزیں ہوں اور کیا یہ جو مرکز آپ نے بنایا جو اہلِ حدیث کا ہے آپ کے متعلق لوگوں کا عام تاثر یہ ہے جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ بہت سخت ہیں آپ اپنی بات کو بہت زور دیکھ کر چاہے وہ ٹاک شوز ہوں یا انفرادی گفتگو ہوں بہت زور دیکھ کر کہتے ہیں لوگ سمجھتے یہ ہی ہیں کہ آپ بہت متشدد قسم کے آدمی ہیں تو یہ تاثر کس حد تک ٹھیک ہے متشدد ہونے کا تاثر آپ نے سو فیصد بات کی ہے دروستہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبردستی اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ اکثر دیکھا ہے گارڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو وہ ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں شوکیاں طور پر رکھے ہوئے ہیں یا کوئی مجبوری ہے نہیں عبد المتین بھائی شوک تو کسی کو نہیں ہوتا اس طرح کے پیسے حاصل پر کاروباری آدمی ہماری برادری بھی شیخ ہے تو سوچ یعنی شوک تو بالکل نہیں ہے مجبوری یہ ہے کہ ہمیں مختلف اداروں کی طرف سے لیٹر آجاتا ہے بہت زکر آپ کی وابستگی ہمیں نظر آتی ہے جمعیت اہل حدیث کے ساتھ تو اصل میں سیاسی طور پر کہیں یا اپنی جماعت کی طور پر کہیں جمعیت اہل حدیث آپ کی جماعت ہے یا قرآن و سنہ مومنٹ آپ کی ہے یا دونوں آپ کی ہیں یہ پیرللل چیزیں ہیں یا کیا ہے یہ سیاست میں عملی طور پر آنے کا ارادہ ہے ایم پی اے ایم این اے کے طور پر یا کیا مستقی دفاع اسلام بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو سیاسی پارٹی کے طور پر ریجسرٹ کرایا جائے گا اور بھرپور طریقے سے سیاست میں حصہ لیا جائے گا آپ کے اور آپ کے والد رحمت اللہ علیہ میں مشترک نظر آئی مجھے بہت شدت کے ساتھ جنرل زیاء الحق کے خلاف بولا کرتے تھے اسی طرح میں نے آپ کو دیکھا کہ عمران خان کے خلاف آپ کی وہی شدت مجھے نظر آئی جو آپ کے والد صاحب کی زیاء الحق کے بارے میں تھی حالانکہ ان ساری پارٹیوں میں اگر کوئی آدمی اسلام کی بات کرنے والا ہے وہ عمران خان ہے چلے اگر آپ نے یہ بات کر لی ہے تو آپ کو یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے بڑائے راست تعلق بھی تھا انجینئر صاحب کی جو زیادہ تر ان کا فاکس ہے یا جن کو وہ برا بھلا کہتے ہیں بابوں کو اور اس طرح کی چیزوں کو وہ زیادہ تر یا تو بریلوی حضرات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں کرامات اور اس طرح کی چیزیں ہیں یا دیوبندی حضرات سے تعلق رکھنے والی المحنت المفنت اور اس طرح کی چیزیں ہیں اچھا مجھے یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ وہ رد تو کر رہے ہیں بریلویوں اور دیوبندیوں کا تو آپ ایزا اہل حدیث اتنا زیادہ ان کے خلاف کیوں ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا یا وہ تو بابوں کے خلاف بولتا ہے ایلیویسوں کی فیور ہو رہی ہے اس کے پر جو مقدمات ہیں یہ کوئی میری اس کے ساتھ ذاتی آپ نے سوال کی ہے میری اس کے ساتھ کوئی جائدات کا جگڑا ہے یا ذاتی جگڑا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کی دکانیں بند ہو رہی ہیں جینئر محمد علی مرزا صاحب کو آپ نے باتچیت مناظرے مباہلے کے بڑا اوفرز کروائیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جماعت کے بڑے کسی کو سب سے بڑا میں اس کے ساتھ کروں گا وہ کہتا ہے امام کعبہ کے ساتھ میں نے مناظرہ کرنا ہے بھئی امام کعبہ کو کون اردو سکھائے گا عربی آپ کو آتی نہیں اردو ان کو آتی نہیں تو مناظرہ کیسے ہوگا نہیں نہیں ان کی دوسری اوفر بھی ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو نہیں رہا سکتے تو پھر اپنی جماعت کے بڑے ہوں سے مفتی تارک مصوصہ تکیس منی صاحب سے لکھا کے لیا ہیں آپ ساجد میر صاحب سے لکھوا کے لیا ہیں اور وہ بریلوی حضرات مفتی منیور احمان سے لکھا کے لیا ہیں تو پھر میں آپ سے مناظرہ کرنے ہیں اے تو اگر ان کی آفر مجود ہے آج ہی